بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین کور کمانڈر کانفرنس کی جو تفصیلات ہے اس کے بعد وزیراعظم سے آرمی چیف کے ایک بڑی میٹنگ نیا سیٹ اپ 23 مارچ سے پہلے لگانے کی کوشش ہوگی سے مکمل کیا جائے گا اختلافات بھی ہیں اتفاقات بھی ہیں پاکستان سے محبت کرنے والے کچھ لوگ نہیں مان رہے ٹیکنو کریسٹ سیٹ اپ کیا ہے کون ہے وہ کیا وجہ ہوگی جو نہیں مان رہے معیشت کا جنازہ ذرا دھون سے نکل رہا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو حکومت اپنے ہاتھ ایسے کھڑے کر دی ہیں اس آگڈار کی جگاڑیں ساری ناکام ہو چکی ہیں کورم میں سیکیورٹی فورسز دشتگردوں کے درمیان فائرنگ پلوچستان چمن کے پی کے اب افغانستان وہاں وہ جگتیں مار رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں اور پھر باجوہ صاحب کے بیان کے بعد عمران خان کے بارے میں کچھ بتائیں تو قیامت آئے گی تو اب دو تین پھل جڑیاں نئے سال میں عمران خان بھی چھوڑ سکتے ہیں ان کے لئے اور دفاع باجوہ کے لئے کون کون آر چکا ہے سامنے تفصیل بتاتا ہوں اس کی پاکستان کو کیا ایران جیسا انقلاب چاہیے تیونس جیسی آرپ سپرنگ چاہیے ترکی جیسا موڈل چاہیے بنگلہ دیش چاہیے موڈل جیسلامی نظام چاہیے صدارتی نظام چاہیے یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت ویسے اب عمران خان نے انٹریو میں بڑی اچھی بات کی کہ امینی کے انقلاب کے بعد مسلمان ممالک میں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جا کر امریکہ کہتے ہیں ہمیں بچاو لو ورنہ اسلام آ جائے گا اسلام سے ڈراتے ہیں اس لئے اسلامی نظام کا تو آپ تصوری نہ کریں انہیں تو مدینہ کی ریاست کا نام نہیں پسند تھا تسبیح شلوار کمیز اور دینی باتیں ان سے کی جان جاتی تھی دوسرا بھی جو ذکر ہو رہا ٹیکنوکریٹس حکومت ہے یہ ہوتا کہ بہت سارے لوگ اس پہ سوال پوچھ رہے ہیں میں تفصیل کی تھوڑی بتاتا ہوں آسان الفاظ میں آپ اسے مارشلہ کی ایک صورت سمجھیں ایک فارم سمجھیں یہ ایکسپرٹ لوگوں کی حکومت ہے جو کہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں یہ نظام جمہوریت سے بالکل اپوزٹ ہے بالکل اولٹ اور اس میں سخت اور مشکل فیصلے ایگزیکٹیف سے کرواتے ہیں عوام سے نے کوئی صورت رغبت نہیں کوئی محبت نہیں عوام کا ووٹ سپورٹ کچھ نہیں چاہیے یہ بڑے اداروں جیسے آئیے میں ورلڈ بینکن کا دیا ہو جو پروگرام اس پر عمل درامت کرواتے ہیں سائنٹیفک بنیادوں پر معاملات کا حل مسائل کا حل مثلا مہنگائی کیسے کرنی ہے ٹیکسز کیسے لگانے ہیں پیسہ کیسے کٹھا کرنا ہے ان معاملات کے ووٹ سے عوامی جوہدہ دار ہیں جن کو علاقے کے مسائل لوگوں کا عوام کی نبذ کا قوت خرید کا پتہ ہے ان سے بالتر قانون سے اچھا قانون یہ نہیں ضرورت نہیں ہوتی ایک ایگزیکٹیف آرڈر سب کچھ کر سکتے معاشی امرجنسی لگا کر یہ تمام سیاسی لوگوں کو سائٹ پہ کر دیں انیس سو چیاسی میں روس میں یہ نظام پھر نارویے سویڈن فنلینڈ نیوزیلینڈ کینیڈا میں بھی شاید نظام لگایا ہے لیکن وہاں چونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے سائنسی بنیادوں پر یہ نظام کام کرتا ہے اور بڑا بہتر کام کرتا ہے پاکستان میں شوکتزیز مہین کریشی ایسے ٹیکنو کیٹس لگائے گئے شوکتزیز سٹی بینک امریکہ سے اٹھا کر لائے گئے دوستی تھی ان کی بڑے طاقتور لوگوں سے اس وقت وہ آکے گاڑیاں بینک لون موبائل فون دڑا دڑ دے گئے لیکن غربت کام نہیں ہوئی ہاں جاتے جاتے پاکستان کو تھوک لگا گئے شوکتزیز سمجھدار بزنس مہین تھے تیس کروڑا تو صرف جاتے جاتے ہی مال بنا گئے اس دور میں انہیں عام الفاظ میں شاٹ کٹ عزیز کہتے تھے ان کا تجربہ بھی حالی میں فیل ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف اگر اتنا اچھا ہوتا دیکھیں تو پروٹوکول بند کرواتا کروڑوں کی تنخوائیں ابھی ایک اسسٹنٹ کمیشنر جو ٹک ٹاک پر ہی نظر آتی ہے ان کا آٹھ سو کنال کا گھر یہ گر بھی رکھواتے خان سامنے ببرچی گارڈز ائر ٹکٹ پروٹوکول بڑے بڑے گھر یہ لیکن ملک کے غریب کو سزا دینا چاہتے ہیں ان کی حرکاریں موجود ہیں انگریز دور کی باقیات ابھی جو اسحاگ ڈار نے چونہ لگایا ہے ساد رفی کہتا ہے کہ جی مجھے حکومت میں پرائیویٹ بینکوں کے پاس سٹیٹ بینک سے زیادہ ڈالر کا ذریعہ ہوا اور حکومت کے پاس صرف دوست ممالک کے رکھوائے وہ ڈالر کے ذخائع بس اسیملیاں کب تحلیل ہوں گی یہ تو کوئی نہیں جانتا ہے انڈسٹرییاں بزنس سب کچھ تحلیل ہو چکے پینسٹو ٹوپی لیٹر کے دعویٰ کر کے اسحاگ ڈار آیا تھا ساٹھ روپے کی دو روٹیاں ہو گئی ہیں اور کیا موٹر بھی بالکل شٹ ٹاؤن ہو گئی ہے سٹیٹ بینک کے پاس پانچ شریعہ آٹھ عرب کے ریزرور رہ چکے ہیں اور اگلے مہینے آٹھ عرب ڈالر کی قس دینی ہے اور پیسے زہر کھانے کو نہیں ہے کپڑے بیچ کر جو آٹا خریدنا تھا وہ بات شہباز شریف نے عوام کے لئے کی تھی کیونکہ لندہ اب ان کی قوت خرید سے باہر ہے اب تو سفید پوش لوگوں پر بھی زکاعت لگ رہی ہے فتوے آرہے ہیں بچوں کی شادیاں خواب ہیں بوڑی ہوتی جوان بچیاں دیکھ کر ماں باپ جو ہیں وہ دنوں میں بوڑے ہوئے سیکیورٹی کے کیا حال آتے ہیں روز شہادتے میں تو اطلاع دیتے دیتے تھگے ہوں اسلامباد کے چند کلومیٹر کی سیکیورٹی کا یہ عالم ہے کہ امریکی یورپین اربی یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے شہریوں کو رش والی جگہ میں نہ جانا فائف سٹار ہوتلز میں بھی نہ جانا اور ادھر ادھر جانے سے پرہیس کوروں کے ان کے نمبر ون کا کوئی پاتہ نہیں گوادر چمن کے دو ہزار چھے کے حالات واپس اور افغان چیف وہاں سے جھکتے مارا کہتا ہے ہم نے قبضہ کر کے کیا کر رہے ہیں ہم سے آٹھ ارب ڈالر کی اس تقلے مہینے کہاں سے دیں گے ہمارے تو اپنے سات ارب امریکہ کے باس پسے ہو وہ مروی یاکوب اور افغان حکومت الزام لگا رہی ہے جی کہ فضائی حدود انہوں نے دے کر امریکہ سے ڈالر لے لی ہیں اس کی میں تفصیل آگے بتاتا ہوں دیکھیں پنجاب سے بھی کچھ گروپ ٹرین گروپ جو ہے وہ پختون خواہ جان بوجھ کر بھیج ہے نشائی لوگوں کو بدنام لوگوں کو پشاور مردان سیبی میں سوابی میں سوری چوری ڈکیتی کی کروائیاں کروارے ہیں تاکہ وہاں حالات خراب ہو خوف پیدا ہو ایک صوبہ ہے جہاں عمران خان کی وہاں تبعی بربادی کرنا چاہے کور کمانڈر کانفرنس کی تفصیل میں معیشہ طرح میں بات ہوئی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے جامحل شہباز شیف کو بھی بتا دیا ہے عمران خان کا جو بیان آیا ہے کہ ہم ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کو نہیں مانیں گے اس میٹنگ کے بعد شبرزہدی رضا باکر اور حفیظ شہر تینوں ٹیکنو کریٹس ہیں ملاقات ہوئی بینک لسی نہیں کھول رہے حوالے اور بینکنگ چینل میں ڈالر کا تیس روپے کا فرق ہے شبرزہدی کو اب میرے حل میں بڑا چانس ملے گا اور حفیظ شہر اکپاتو صاحب بھی متفق ہے وہ ہر دور میں چل رہے ہیں یہ تینوں اچھا یاد رکھیں اپنے شعبے کے مائر ہیں رضا باکر ہوگئے شبرزہدی یہ بڑے انہوں نے عالی کام کی ہے پچھلے دور میں لیکن اب کھیل ذرا مختلف ہے آئی ایم ایف کی جو میٹنگ ہے تیس مارچ کو اس میں حکومت سے بات چیت نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ہم ابوری حکومت سے بات کریں گے آپ سے نہیں تو ڈار کی جو جگار دی وہ تو فیل ہے قومی حکومت کے قیام کی بات چیت اسی لئے شروع ہوئی لیکن تین مسئلے ہیں ایک تو روایتی طور پر یہ ممکن نہیں ہے سیاسی فضا اس کی موضوع نہیں ہے اور قانونی مسائل اپنی جگہ اور عمران خان کے ساتھ پورا پاکستان کھڑے کریں تو کریں کیا اسی لئے شاہ محمود کو توڑنے کی کوشش کہ جیس قومی حکومت کا حصہ بنے میرا ذاتی خیال ہے کہ شاہ محمود جوہ وہ نہیں مانے گا اب کچھ کمانڈر سے پورے عمل کے مخالف ہیں انہیں لگتا ہے کہ قومی سلامتی کو بھی خطرہ ہے اس طرح ہم امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈال رہے ہیں ہمارے ہاتھ بند جائیں گے اور پھر الزام سارا ہم پہ آئے گا کہ مرشلال جیسی کیفیت ہے سیاسی حکومت تو کرنے دیں کام دیکھی جائے گی ہمیں صرف سکیورٹی پر تو جائے لیکن ظاہر ہے اب بات سنی تو گئی ہے مانی جاتی ہے کہ نہیں یہ پتہ چلے گا نہیں تو کچھ ستیفے نظر آ جائیں گے جلدی اب عمران خان کو یہ پیغام بجوایا گیا کہ دیکھیں الیکشن ہو بھی جائیں تو آپ معیشت کو نہیں اب سنبھال سکتے چھ ماہ یا ایک سال کے اندر اندر کلیپس ہو جائے گی آپ کی حکومت اور آپ کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا اس لئے سیٹ اپ کو چانس دیں اور نواشی تو بہت خوش ہے کہ چلے یا جان چھوٹی کچھ وقت ملا دوبارہ اپنی سیاسی صفحیں درست کریں کچھ نیا کچھ کھیل کھیلیں کچھ نیا کیونکہ ویسے بھی دیکھیں تو آل شریف تقریبا سیاسہ سے بہر ہے سوائش ہے باہ شریف کے اور کوئی بھی نظر نہیں آرہا اب کچھ کور کمانٹس بات پر مطف ہے کہ ملک کے لیے سیاسی حکومت مشکل فیصلے نہیں کر سکتی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں مشکل فیصلے کرنے ہیں کر سکتے ذرا ائرپورٹ کو سفارت خانوں کو گروی رکھوایا آپ نے اب پارلیمنٹ کو رکھوائیں ذرا سینٹ کو رکھوائیں اپنے ہیڈکوارٹر کو رکھوائیں بلاول ہاؤس کو رکھوائیں جاتی عمرہ کو رکھوائیں پھر آپ کو اندازہ ہو کہ مشکل فیصلہ کیا ہوتا ہے عوام کے لیے کونسی بہنگائی مشکل فیصلہ ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے سارے فیصلے عوام کے لیے ہی مشکل وہ تنخائیں بھی ان کو نہ ملیں آپ کے گاڑیوں کا بھی پیٹرول ذرا ختم ہونا آپ کے بچوں کی بھی فیصے باندھونا آپ کی بچیاں بھی بوڑی ہو کر شادیاں ہونا بیرونے ملک میں نہ جائیں آپ کی شادیاں منسوخ ہو جہیز نہ بنیں ان کے سارا کچھ عوام نہیں دینا ہے کوئی مشکل فیصلہ سیاسی لیڈران نے ووٹ لینا مشکل ہے لیکن قاتل مقتول حکومت کے لیے بیٹھنا مشکل نہیں ہے نظریاتی اختلاف گیا تیل لینے مرنے مارنے والے اے این پی اے فضل الرمان ایمی کی ایم سارے دھڑے کٹھے ہوئے یہ باپ پارٹی بھی کٹھی زیا کا بیٹا بٹو کے نواسے کے ساتھ کے بیٹھ جاتا ہے جس نے ووٹ لینے جانا ہے وہ مشکل فیصلہ بلہ قیمتیں بڑھانا مشکل فیصلہ نہیں ہے مشکل فیصلہ تو انہیں کرنا ہے مشکل فیصلہ خان نے کیا تھا روس جانا مشکل تھا اپنی حکومت قربان کرنا مشکل تھا دو سیٹے اسیملی میں صرف چاہیئے تھے ادھر ادھر کرنے کے لئے وہ کھڑا ہوتا دو خرید لیتا حکومت بچا لیتا مشکل فیصلہ نہیں کیا انویسٹر پیسے پکڑے کھڑے ہیں وہ کہتا ہے غیر قانونی غیر اقلاقی مشکل فیصلہ یہ ہے نہیں کرو گا اب میرے جیسا بندہ کہا رہا تھا خرید لیں بھئی دو بندے گرا دیں حکومت پی ڈی ایم مت چھوڑیں اسیملی یہ ہے مشکل فیصلہ عام عوام جن پہ ان کا تقیہ تھا اصل میں ان لوگوں نے دل توڑا ہے خدا کی قصد نواز شیف حکومت میں تھا مجھے یاد ہے اس وقت بھی حالات ایسی تھے زرداری کے دور اس سے بھی پورا گزرا تھا ایک وقت یہ لوگ مرشلال لوگ لگانے کا لوگ کہتے تھے آئے مرشلال لگائے لوگوں کو پیار تھا ان سے ان سے بڑا مان تھا ان پہ کہ یہ ملکیں بہتر ہیں بڑے ہیں ہمارے لیکن اب پتہ چلا زرداری اور شریف تو ان کے ذریعے امریکہ بہادر کے کہنے پر لگتے تھے فیفت جنریشن وار میں تھکے لڑ لڑکے ہم لوگ انہوں نے خود ہی اس وار ختم مگار دی وہ وہ اور نواز زرداری امریکہ اور بھارت کے مفادات کے لیے نکلے اور یہ ہمارے بڑے جن پہ مان تھا وہ ان کے مفادات کے لیے نکلے آج ان دونوں کو ساتھ بٹھا کر ایک دوسرے کے مفادات کرتا حفظ یہ سب کچھ سامنے ہے ہمارے آٹھ مہینے بڑے بڑے فیصلے اب کر رہے ہیں مستقبل کس کا مہجوہ صاحب کا ایک تو وہ ذینی آلت میں شدید بیمار ہے ان کا دفاع جو ہے سیاسی اور صحافتی لوگوں سے ایک وہ کامران شاہد اس کا بڑا ثبوت کال وہ چیخو پکار رنڈی رونہ جسے کہتے ہیں بچا رہا تھا کال ہی نہیں ہے بسی میں دیکھ رہا تھا کیسے کیسے لوگ اب دفاع کے لیے آئیں گے مشن سندھ اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا اس پر بھی کام ہو رہا ہے سارے جوڑ دیئے ہیں یہ مشکل فیصلے سارے جوڑ دیئے ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے کراچی کو کساب کے کسائیوں کے حوالے وہ ظلم لائیں گے واپس کراچی کے لوگوں پر یاد رکھئے گا نونی اور پیپ باری کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ روکنا ہمیں تحریک انصاف کوئے وہ کلین سوئی کریں گے جھلو پھیریں گے لیکن کچھ لوگ اپنی انا کی تسکین اور خان کو شکست دینے کے لیے باکستان کی سالمیت جس طرح مشارعہ نے مکہ لہ رہا ہے ان کی سوچ کو شکست کون دے سکتا ہے عوام خوف کا بتون کھڑتا ہوتا ہے عوام یادم سواتی چودہ دن دوبارہ اسحاق دار کے احساسی اوپن گھر کی سیل ختم سواتی کو اندھر اب لوگ پر سوال پوچھتے ہیں کون ٹھیک ہے مانتے ہیں کچھ پرانی پالیسیاں پنکھا بند ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن جس طرح امینیس کو نکالا گیا تاریخ میں کوئی مثال نہیں یہ جو سپیکر نے گیارہ حلقوں سے ان لوگوں کے سطیفے مان لیے انہیں لگتا تھا عمران کم کمزور ہے باقی نہیں مانتے آج جو لوگوں کو جو غم و غصہ ہے تو اسی لیے ان پر اجن پر مان تھا کہ آزادی خودمختاری قومی غیرت وارث آپ تھے یہ نہیں تھے چپو چمات ہم اعتماد آپ پہ کرتے تھے خان کی جو سپورٹ اب لوگوں میں نظر آ رہی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ غیرت اور خودمختاری دو چیزوں پر اس نے بات کی ہے دونوں لوگوں نے خرید لی اور پوڑنا بچھونا مچا دیا 20 سال میں عمران خان کے دور میں آپ دیکھنے گرمیوں میں بجلی اور سردیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھا 22 سال کے نیز دیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ آپ سردیوں میں بھی بترین بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ ابھی تو آئیں گے جب گرمیاں لگ پتا جائے گا اور اوپر سے رمضان ہوگا میرا ذاتی خیال ہے دیکھیں میرا مشورہ یہ ملک گاڑی نہیں ہے اسے آپ ٹویٹا کی ہائیبریڈ نہ سمجھیں سیاسی جماعتوں کا جو آپ نے چارٹ بنا کر لگائی ہے چلے ہوئے کارتوس ہائیبریڈ میں عشت چلانے کے لیے ٹیکنو کریڈ حکومت کا یہ چوشے نہ کریں کیونکہ پولٹیکل ایکنومکس پڑے ہیں آپ پولٹیکل اکانومی کیا ہوتی آپ اس کو پڑے ہیں ذرا تھوڑا سا سمجھیں روپے کی قدر ہو ڈالرز ہو آپ کی اکانومی آپ کی معیشت ہو یہ انٹرنیشنل گلوبل افیرز کے ساتھ ورلڈ پولٹیکس کے ساتھ ہے یوکرین سے لے کر میڈل ایسٹ افغانستان سے لے کر یہ رہا ہر چیز کا تعلق گہرا تعلق ٹیکسس کا ڈیموکرسی سے جمہوریت سے ہے یہ بارہ جماعت پاس ٹیسٹ پیپروں سے پڑھوالدار نہیں سمجھ سکتا یہ ٹیسٹ یہ گر ہوتا تو انگریز کیوں ٹیکنو کریڈ نہ چلتا پولیس ریلوے لیوی ہر چیز کالج روڈ انفرسٹرکچر پول جو جو انگریز نے بنائے ہیں بہترین بنائے تو پھر قائد عظم محمد علی جنہ نے کیوں ملک کے دو ٹکل اسی وجہ سے کیے کیوں انگریز کو کہا جاؤ بھئی ہمیں ہمارے حوالے کرو ہم خود چلائیں گے ورنہ وہ ملانا بول کلام آزاد تو کہتا تھا کہ دس کروڑ مسلمانوں کے تین حصے قائد عظم نے کیے یہ پچھتائیں گے قائد عظم کو یہ بات نہیں یاد تھی کہ یہ لوگ گرائیں تو واقعی پچھتائیں گے اسی لئے ان کو دور رکھا دس کروڑ مسلمانوں کے تین حصے ہوئے تھے آج تین ہو گئے ہیں سوری بنگلہ دیج بن گئے پاکستان بن گئے اور ہندوستان میں جو ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی بڑی ریاست کو نہ توڑو ملانا بول کلام آزاد ہے لیکن قائد عظم محمد علی جنہ نے اسی لئے اس ٹیکنو کریسی سے انگریز کیا کرتا تھا ایک پڑا لکھا ایک قابل ایک اس فیلڈ کا جو ایکسپرٹ تھا ٹیکنو کریٹ بھیج دیتا تھا وائس رائے بنا کے فلاں فلا بنا کے جاؤ ان پہ حکومت کرو چلاو ان کو اگزیکٹی وارڈر دو اور بعد میں شوکت عزیز کی طرح پتلی گلی پکڑ گے نکل جالے کسی کو پتا ہے شوکت عزیز کہاں ہے کسی کو پتا ہے مہین کریشی آج کہاں ہے کتنا عرصہ وہ رہے ان کے شناتی کارڈ کیسے بنے کس طرح ان کو جتایا گیا دو حلکوں کسی کو کوئی پتا نہیں اسی طرح ٹیکنو کریٹس لوگ ایکسپرٹ ضرور ہیں اس فیلڈ لیکن وہ میں بھی ہو سکتا ہوں وہ آپ بھی ہو سکتے قابل ہے ہم سب لوگ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سیاسی عوام میں نمائندوں سے جنہوں نے ووٹ لیا ہے وہ عوام کے حقیقی نمائندے میں حقیقی نمائندوں کی بات اس لئے اس موڈل کا چلنا اب اللہ جانے لیکن کریں گے تو ظاہر کچھ نہ کچھ کریں گے میرا تو صدارتی نظام کی طرف پورا اللہ کرے اس معاملے میں اس طرف آج ہے عمران خان کا ذہن ایک دفعہ اور وہ پش کریں اس طرف سور لگائیں عوام کو لے کریں ہو جائے گا سب سے بڑی مقبول پارٹی کھڑے ہو ذرا تھوڑا سا انشاءاللہ تین ہفتے ہیں عمران خان کے کھڑے ہونے پر ابھی تو وہ کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوس شروع کر رہے ہیں وام اپ ہو رہے ہیں تین ہفتے کے بعد جب یہ انجری انشاءاللہ ہیل ہو جانے ہیں تو اس کے بعد پھر دمان دم مست کلند ہے اپنا خاص کہاں لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ